کیا دوستوں آپ نے کبھی سوچا ہے کہ جب ہم روتے ہیں تو ہماری لیکمیل گلانٹ ایک ہی طرح کے آنسو پروڈیس کرتی ہے یا پھر الگ الگ طریقوں کے آنسو پروڈیس کرتی ہے کیا ان آنسو ان ٹیلز میں کوئی بھی ڈیفرینٹس ہوتا ہے کوئی انتر ہوتا ہے ان میں ان کے سائز اور کمپوڈیسن میں یا کیمیکل میں تو دیکھتے ہیں کیا ان میں انتر ہوتا ہے یا نہیں اور کتنی طرح کے آنسو ہوتے ہیں جو ہماری لیکمیل گلانٹ پروڈیس کرتی ہے الگ الگ سیچیویشن پہ تو چلیے دیکھتے ہیں تو نمبر بند پہ جو ٹیلز آتا ہے اس کا نام ہے بیزلز ٹیلز ٹیلز ایک بہت ہی بڑی بھوم کا نواتا ہے ہماری آنکھ کو بچانے میں کیونکہ بیزلز نامی آنسو کا کام ہوتا ہے ہمارے آنکھ کے آس پاس رہ کر اس کو سوکھنے سے بچانا اس کو ڈرائی ہونے سے بچانا وہ ہمیسہ ہی اس کو نمی دیتا رہتا ہے اس لیے ہماری آنکھ سوکتی نہیں ہے تو اس لیے اس آنسو کا بہت ہی بڑا رول ہے تو جو سیکنڈ نمبر پہ ٹیئر آتا ہے سیکنڈ نمبر پہ جو آنسو آتا ہے اس کا نام ہے ریفلیکس ٹیئر یعنی ریفلیکس نامک آنسو ریفلیکس نامک آنسو ہماری آنکھ کو اس طریقے سے پیٹرٹ کرتا ہے کہ ہماری آنکھ ڈیمیج نہ ہو پائی اس پلسٹی میں جیسے مان لو وہاہر دھول ہے یا پھر بہت سارے دھواں اس موک ہے تو اس سے ہم کو بچاتا ہے اگر بائی چانس وہ دھول ہماری آنکھ کے اندر چلی بھی جائے تو یہ آنسو اس کو دھکے مار کے اپنی طرف سے باہر نکال دیتا ہے اگر وہ مان لو دھول کے کچھ بڑے ہیں یا پھر الگ طریقے کے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے یہ پلی کا سمیلیس کے ساتھ مل کر جو ہماری آنکھ کے سیڈ میں ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کو سیڈ بیڈیو دیکھ رہا ہو اس کے ساتھ مل کر اس کو کینچل کی روح میں باہر نکال دیتا ہے جب آپ صبح اٹھتے ہیں تو آپ کو دیکھتا ہوگا کینچل سیڈ میں تو اس کا یہ کام ہوتا ہے اور بھی بہت ساری طریقے سے اس کو یہ آنکھ کو بچاتا ہے کہ ہماری آنکھ ڈیمیج نہ ہو پائے تو دوستوں جو تیسی نمبر پہ آتا ہے ایموشنل آنسو یہ کافی انٹرسٹنگ روچک ہے اس میں ہوتا کیا ہے مان لو آپ کے آنکھ کوئی بھی دیت ہوئی یا پھر آپ کا بریک اپ یا پھر آپ خوشی ہیں اس طریقے کے آنسو آ رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے آپ کا برین لیکنی ڈیلانٹ کو میسیس دیتا ہے کہ آپ وہ آنسو آپ پروڈوز کرنے مان لو آپ کوئی بھی دیت ہوگی تو آپ اس سمیں رو رہے ہیں تو اس سمیں کہ آنسو کو اگر ٹریس کرا جائے اس کی کور کو دیکھا جائے تو آپ کے خوشی کے آنسو ہوں جب آپ حاصل رہی ہو تو ایک دو آنسو نکلتے ہیں ان کو اگر آپ پیمپیر کریں اس سے تو وہ بلکل ہی ایک دوسری الگ ہوں گے ان کے کیمیکل رییکشن دونوں سے الگ ہوں گے ان کے سائج کمپوڈیسن میں انتر ہوگا بلکل ہی وہ ایک دوسری سے ڈیفرینٹ ہوتے ہیں اور چاہے وہ پیاج کے آنسو جیسے مان لوگ پیاج کرتے ہیں تب آنسو جو نکلتے ہیں وہ بھی اگر ان سارے آنسو سے کمپیر کریں تو وہ بھی بلکل الگ ہوتا ہے تو اسی سے کیا ہوتا ہے جو فورنسل لیب کی ڈاکٹر ہوتے ہیں بڑی بڑی برانچے ہوتے ہیں اور بڑی بڑی برانچے آپ جانتے ہیں پہلی سے تو کیا ہوتا ہے مان لوگ کسی کے دہت ہوئی تو وہ اس آنسو کو سوکھے بھی آنسو اگر ہیں تو اس کو وہ ٹریس کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر یہ دہت سے پہلے رو رہا تھا یا پھر ہس رہا تھا جو بھی تھا تو ان کو ایک دن ترنت ہی پتا چل جاتا ہے کہ آخر یہ بندہ اس سمائے خوش تھا جب وہ رو رہا تھا تو اس سے یہ پتا لگا لیتے ہیں آخر آدمی نے اس کو کیسے مارا تو یہ سارے چیزیں اس میں ہوتی ہیں تو یہ کافی ہم لوگوں کے لیے انٹرسٹنگ بات ہے کہ اس میں پتا چل جاتا ہے کہ آخر یہ آنسو کس کمپوزیشن کی ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو جرور کس نیا سیکھنے کو ملا ہو اگر آپ کو جرور کس نیا سیکھنے کو ملا ہے تو اس کی ویڈیو کو تھنس اپ کر دیں اور میرے چینل کو سسکرائب کر لیں جس سے آپ کو اسی طرح کی یا پھر اور بھی اچھی آپ کو نولیش کی ٹوپک ملتے رہیں تو پھر ملتے ہیں ایسے ہی کسی انٹرسٹنگ ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لیے ہوا ہے